اسلام علیکم ناظرین ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں بیت بٹی ناظرین ہم ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے چینی سکینڈل کی ریپورٹ آنے کے بعد اس وقت بہت شور شرابہ مچا ہو گیا ہے اس وقت ٹی وی پہ بھی بہت سے پروگرام اور ٹرانسمیشنز بیپرز اور بہت کچھ چل رہا ہے اسی طرح سوشل میڈیا جو ہے اس کو دیکھنے والا ہے خاص طور پہ ٹوٹر پہ جن کو ہم لفافہ صحافی کہتے ہیں یا سٹیٹس کو کے جو حامی صحافی ہیں جو خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کو اپنا اثر اور رسوخ استعمال کرتے ہوئے یا اپنے کلم کی طاقت استعمال کرتے ہوئے تبدیل کر سکتے ہیں یا اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ناظرین وہ اس وقت اپنی ڈیوٹی میں جد چکے ہیں آپ ہماری سکرین پہ ٹوٹر دے سکتے ہیں خاص طور پہ جو جنگ گروپ ہے جیو گروپ ہے ان کے صحافی جیسے کہ ارشد وحید جیو کے ایک صحافی ہیں جنگ گروپ کے ساتھ بھی منسلک ہیں انہوں نے ایک ٹوٹر کیا ہے کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے ویسے تو خیر وہ ہر مہینے یہ ٹوٹر کر دیتے ہیں کہ ہواوں کا رخ بدل رہا ہے تو ناظرین اس دفعہ واقعی ہواوں کا رخ بدل گیا ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیراعظم نے اپنے ہی دوستوں اور اپنے منسٹر کے بارے میں ریپورٹ پبلک کر دیا جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے عوام کے پیسے سے کتنے فائدے لیے ہیں ناظرین یہ واقعی ہواوں کا رخ بدل گیا ہے لیکن رخ لفافہ صحافیوں کا بھی بدل گیا ہے کہ وہ ایک نئی ڈیوٹی پر اس وقت تائینات ہو چکے ہیں کہ اس ریپورٹ کے اندر جو وزیراعظم کے دوست اور جو منسٹر ہیں جو مشیر ہیں پس ان کے نام کا اتنا پرپوگنڈا کیا جائے تاکہ عوام یہی سوچے کہ صرف جانگیر ترین ہی چینی مافیا ہے صرف خسروب اختیار ہی چینی مافیا ہے یا فہمیدہ مرزا ہی چینی مافیا ہے یا اسی طرح آٹے بہران کے اندر سمیلہ چودری کا نام ہے تو صرف وہ ہی ذمہ دار ہے تو یہ لفافہ صحافی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ لوگوں کی توجہ سندھ حکومت کی نیہلیوں یا لوٹ مار کی طرف نہ جائے کیونکہ سندھ حکومت کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں اومنی گروپ والے انہوں نے بھی اس سے بہت مال بنایا انہوں نے بھی بہت فائدہ اٹھائے ہیں اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے جو فیملی لیمٹڈ ہے ان کی شریف برادران کی جو اپنی شوگر ملے ہیں جو ملک کے طولوں عرض میں پھیلی ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنے ہی دورے حکومت میں اپنی حکومت کی طرح سے ملنے والی سبسیڈیز جو ہیں ان کو انجوائے کیا ہے پھر اس کا پاچینی ایکسپورٹ کی مال بنایا پھر ملک کے اندر بھی جو جو بہران آتے رہے اس میں بھی مال بنایا کیونکہ ہر ادارے میں تو ان کے اپنے لوگ لگے ہوتے تھے تو اسی طرح صحافی بھی ان کے اپنے تھے اور آج بھی یہ صحافی ان کے اپنے ہیں آپ ان کی یہ ٹویٹس اور ان کے الفاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بھلا ایسی کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس موقع پہ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ ایک پرائم منسٹر نے اپنے ہی ساتھیوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ اس کا اپنے ساتھی تھے بچاتا تو اس ریپورٹ کو چھپا سکتا تھا جیسے مارلٹون کی ریپورٹ چھپائی گی یا اس سے پہلے اہم واقعات کی ریپورٹ چھپائی گی لیکن یہ ریپورٹ پبلک ہو گئی لیکن اب یہ پھر نئی ڈیوٹی ان کے ساران پڑی ہے ٹویٹس کر کے عوام کی ذہن سازی کر پاتے ہیں کہ نہیں کہ صرف جانگیر ترینی ذمہ دار ہے یا اس میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کا بھی کوئی نام لیتا ہے تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ